ہلو بیٹس میں ہم سلام اور آپ میں رہے ہیں جو چینل اللہ علیہ لیگ ٹیپس این ٹیپ توس مولینہ لیگ پھر سانگر اس چینل میں نیا بھی ایت کیا ہے دو چینل کو سرسکر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو آپ کا فیر سرکر پر چار سے زیادہ سر کر دیجئے پھر آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لینکر آزیر ہو گیا ایک سرکک آئیکم لینکر آزیر ہو گیا آپ کے سامنے تو ابھی دیگر میں اس ویڈیو کی تیب کام کے بارے میں بتا ہوں گا آپ کو یہ ویڈیو میں تو دیرو کو آپ دور دیکھنا سکن من کرنا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ایک لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو جرا زیادہ آپ کو ایک سب کے ساتھ پر شیئر کر دیجئے بہت سکتا ہے آپ کو فیس بک پر یا آپ کو شیئر کر دیجئے ویڈیو سب کے ساتھ پر ویڈیو سب کے ساتھ پر اپر اپر اینی وڈ چینل میں نے آپ نے کیا ہے تو چینل کو جو سب کر لیجئے ٹھیک ہے تو چلی ویڈیو سب کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتا دوں آج کے کلاس کے بارے میں تو پہلے آج کا کلاس جو ہے آج کلاس نمبر 4 ہے تو پہلا کلاس اگر آپ نہیں دے گا کلاس نمبر 1 یا پھر کلاس نمبر 2 یا پھر آپ نے اسے تینوں کلاس کو آپ نہیں دیکھا تو آج ہی دیکھ لیجئے جا کر میں نیچے تینوں کلاس کا لینگ اس چاہیے چاہ کیا کر دیکھ سکتے ہیں آپ چینل کلاس کا لینگ میل جائے گا تو اس تینوں کلاس آپ جائے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ہر کلاس کا نام ہے ایک جیڑ سرکیٹ ڈائی کم کلاس نمبر کیونکہ کلاس نمبر پور ہی دینے کا مطلب ہی ہے پہلا کلاس جو ہوگا ہے کلاس نمبر آن ڈو تھری اس کے بعد آتے ہیں کلاس نمبر پور لوان ہے کلاس نمبر پور کی باری تو چلیں آج کلاس نمبر پور سرکت ہے تو لے سٹارٹ چلیں آج کلاس نمبر پور شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تو آج چل نمبر کلاس میں میں جس چیز کے بارے میں میں بتاؤں گا وہ ہے پوپ آئرنگ کے بارے میں تو آپ کا اگر آپ بارے میں ایم سی بھی آئرنگ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آج سی بھی اور ایم سی بھی دونوں آپ آئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو آپ کے لیے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا ہر چینل میں نے آیا تو چینل کو پلیز سبسکر کر لیجئے کیونکہ آنے والے بڑھ پر اس سے اور بھی چاہتے ہیں یا اچھی ویڈیو آپ کو میں فروائیڈ کروں گا تو پلیز چینل کو سبسکر کر لیجئے تو چلیں شروع کرتے ہیں ابھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک سارکیٹ ڈیک کم پیس کیا ہے تو یہ ہی ہے اس سارکیٹ ڈیک کم تو میں سارکیٹ ڈیک کم سے آپ کو سارے چیز کو اچھی طرح سے سمجھوں گا تو کیا سے آپ اگر اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں وہ سارے چیز کو تو آپ خود ہی بہر پر آئرنگ کر سکتے ہیں آر سی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر ایم سی بھی کو اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں تو اچھی طری سے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے تو پہلے میں سارے چیز کو میں باتا رہتا ہوں تو چلیں یہاں پر ایک ہے ایلیکٹرونک میٹر یا پر یہ ہے ڈیپ سویچ اور یہاں پر یہ ہے آر سی سی بھی آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو تینوں چیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس تینوں چیز ہیں کیا اس تینوں ہے ایم سی بھی ٹھیک ہے تو چلیں اس کے بعد آتے ہیں سارکیٹ ڈیک یہ کس کے بعد آئے میں دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آئے میں سارے دیٹرس آپ کو بتاتا ہوں تو پہلے کیا ہوتا ہے پہلے دیکھ لیجئے پھین تو چل کے دیکھ لیتے ہیں تو پہلے آپ یہاں پر یہاں پر کسیوoured Sue meter آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہuba اللہ دیکھ سکتے ہیں 願ی ایک سکتے ہیں تو انہیں وہ چیز ہیں یہ ایکока شکتے ہیں تو یہاں سے آپ کو سپنے worn دینا ہوتا ہے ہے تو اگر سے کے لیے سے آپ کا جو ٹاسٹمین سے آپ ایک صمی اللنگ 있지اتھ ہؤچ باید تو decediroز وصولی 45 اطلاق اہل پر اس دولوں کو به کیونک آیا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے جو سes симvelات !!AARP تو 220 ایسی تو یہاں پر جو 220 ایسی آتے ہیں وہ ڈائریک یہاں پر اس میٹر پر کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اس دونوں لیٹ اب جانتے ہیں ایک لیٹ ہے بلاک اور ایک لیٹ ہے ریڈ ٹھیک ہے تو اس دونوں لیٹ یہاں پر کنیکٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر پھر ایک اور بھی ایک جاننا ہوگا آپ کو پھر پھر ریڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور بلیک کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاں پہ میں آپ اس کو بتاؤں گا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ریٹ ریٹ کا مطلب ہوتا ہے پھرزوار ٹھیک ہے اور بلیک کا مطلب ہوتا ہے نیوٹل ہوئی ٹھیک ہے پھرزوار ہوئی ہو وائر ہوتا ہے جس وائر پر اقصر لائن جاتا ہے ٹھیک ہے تو لیکنک لائن پر جاتے ہیں اس وائر کو ہم لوگ پھرزوار کہتے ہیں ایر کو ہوتا ہے جو بلیکٹرن جانے کے بعد جس وائر سے آپ الیٹرن باہر آجتی ہے تو کیا ہوتا ہے یا پر الیٹرن جو دو سارے الیٹرن جا رہا ہے دو سارے الیٹرن جاؤے آرہا ہے یا پر کیا اس راستے پر الیٹرن سارے جانے کے راستہ ہے یہاں پر گھوم کر آنے کے راستہ ہے وہ ہے نیوڈر یہ ایک سیمپل طریقہ جیسے آپ سمجھ دیجئے تو اس کے بعد آتے ہیں تو یہاں پر سپلائی مان لیجئے یہاں پر یہ میٹر باکس ہے سپلائی یہاں پر کنیکٹیڈ ہو گیا تو یہاں پر کنیکٹیڈ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پر آؤٹ پول نکال رہا ہے اپڈیٹ سکتے ہیں آپ کو بلیک ویڈر یا بلیک کا مطلب کیا میں پہلے بتایا ہے نیوڈر تو یہاں سے نیوڈر نکل ہے اور یہاں سے کے ریڈ ویڈر ریڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے فیزر تو یہاں سے فیزر نکل گیا ٹھیک ہے تو اس دونوں ویڈر نکل لے کے بعد یہاں پر ایک ڈیپ سریج لگے گا ٹھیک ہے آپ کا ڈیپ سریج تو ڈیپ سریج یہاں پر کنیکٹیڈ کرنا ہوگا تو آپ چاہے تو آر سریج بھی سے کر سکتے ہیں بھٹ میں آپ کو سریج کھوں گا آپ یہاں پر ایک ڈیپ سریج لگا دیجئے تو یہاں پر آپ کو ایک ڈیپ سریج لگا نہ ہوگا تو یہاں سے ایک ایسے ڈیپ سریج آپ کو کنیکٹن کرنا ہوگا آپ یہاں پر ڈیٹ لیجئے ایمیج سے تو میں یہاں پر ڈیزل مانترم سے کر کے دیکھا رہا ہوں آپ جب یہاں پر اچھی طرح سے آپ جب سمجھ لیتے ہیں اس سارے چیز کو تو آپ خود ہی فیزیکل سے بھی کچھ سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر فیزل آئیل کو اس پائنٹ پر آپ کنیکٹ کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ کو نیوٹل آئیل کو یہاں پر کنیکٹ کرنا ہوگا یہاں پر سائے کارپ کنیکٹ کرنا ہوگا کارپ این ہوگا کارپ آؤٹ ہوگا تو اس سارے ڈیپ سویٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یا پر ملسن ہوگا یا پر دیکھ سکتے ہیں یا پر این یا پر آؤٹ یا پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو جا پر این ہوگا وہاں پر این کر دیجئے اور جا پر آؤٹ ہوگا وہاں سے لوگ نکل لیئے تو یہ تو میں یہاں سے تو یہ ہے طریقہ تو میں یہاں سے 63 امپیر کا دیپ سویٹ لگا ہے تو آپ چاہے تو اس سے جارا یا پھر اس سے کم تو یہاں پر آپ کا لوڈ کے جو لوڈ ہوتا ہے اس سارے لوڈ کو دیکھنے کے بعد یہاں پر آپ کو لینے کرنا ہوتا ہے کتنے ایمپی ایت کا آپ ڈیپ سویٹ یہاں پر لگا ہوگی ٹھیک ہے تو اس سارے لوڈ کو آپ دیکھنے کے بعد یہاں پر ڈیپ سویٹ کو آپ لگا لیجئے ٹھیک ہے تو مان لیجئے آپ کا بھائی میں تین پانکھا ہے چار لائٹ ہے سیدھ رہے ٹھیک تو اس سارے چیز کو آپ ایک کر کے اس کا ایمپی ایر نکل لیجئے تو کتنے ایمپی ایر آپ کو آپ کا ایمپی ایر کتنا لوڈ پڑتا ہے آپ کا بھائی پر تو اس ایمپی ایر کو آپ اگر جانتے ہیں تو آپ صحیح طریقے سے ایک ایمپی ایر لگا لیجئے تو یہاں پر آپ کو صحیح ایمپی ایر کا ایمپی ایر لگنا ہوگا اس کے لئے آپ کو سارے آپ کا بھائی کا لڈ کلکولیٹ کرنا کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں سے صحیح جو آپ کے بھائی کے لئے صحیح دیپ سویٹ ہے وہ دیپ سویٹ کو آپ دیا سے یہاں پر لگا لیجئے ٹھیک ہے تو یہ ہے بات دیپ سویٹ کا تو ڈیپ سویٹ سے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں آٹ پر نکل گیا ہے ایک ریڈ ویڈ اور ایک بلیٹ ریڈ کا مطلب ہے شیز ویڈ اور بلیٹ کا مطلب ہے کیوٹر ویڈ تو یہاں سے نکلنے کے بعد یہاں پر آپ دے سکتے ہیں آر سی سی بی تو آر سی سی بی سے میں یہاں پر کنیکٹ کر دیا تو آر سی بی سے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہاں پر میں ڈیپ سویٹ پر جاں پر لوڈ ہویا ہے اس کے بعد نور پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کے بعد میں دونوں آرکا نکال کرنا لیا آپ دیکھ رہتے ہیں تو یہاں سے ایک طریقہ ہوتا ہے تو میں یہاں پر دیکھ رہی ہے میں ام سی سی بھی کو یہاں سے نکلنے کے بعد ایک اک کر کے یہاں سے سپلے لین دے دیا تو آپ دیکھ رہی ہے یہاں سے پھر دگا نکل گیا تو یہاں سے میرے اک کر کے ایک ایک اکی مکو یہاں سے سپلے لین ڈال دیا اس کے بعد آتے ہیں آپ کا روم پر سپلے جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ دیتا ہوں تو چلیئے پھر اس مان لیجے یہ آپ کا ایک روم ہے اور یہ آپ کا ایک روم ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ایک روم ہے تو اس تینوں جو روم ہے مان لیجے یہ ہے نمبر وان ٹھیک ہے تو یہ ہے ایک نمبر روم یہ ہے ایک نمبر روم اور یہ ہے دو نمبر روم اور یہ ہے تیسرا تو ایک نمبر دو نمبر اور تیسرا جو روم ہوتا ہے تو تینوں روم کو میں تین الگ الگ مصبی پر کنیکشن کر رہا ہوں تو کیسے کرنا ہے تو یہاں پر آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے تو فیز وار یہاں سے نکل لیکنے یہاں سے ایک فیز وار کو آپ نکل لیجی لکحانے لکھا کے بعد یہاں سے ایک ایک کر کے ساپلائی دید South کیا گئے لوگ کسی موپ کرنے کو میں جس طرح میں اس نے جس جیرے آج ایک نمبر روم پر ایک نمبر mtv connect کر دیا آپ دیکھ لیجائے ایک نمبر mtv ایک نمبر روم پر connect کر دیا دو نمبر mtv یا پھر میں دو نمبر mtv اس کو پینچ پینچے لیں تو یہاں سے آپ لائن کو دیکھ لیجئے یہاں سے وائر یہ سارے جو ریٹ کا لائن ہے یہ سارا وائر ہوتا ہے تو یہاں سے اس وائر کو میں یہاں سے لے کر آیا تو یہاں پھر ڈاال نیچین میں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دو نمبر MCB سے وہاں سے میں لے کر آیا اور آنے کے بعد یہاں پر دو نمبر جو روم ہوتا ہے تو اس دو نمبر روم پر میں کنیکشن کر دیا تو اسی طرح سے یہاں پر تین نمبر جو MCB ہوتا ہے تو اس تین نمبر MCB جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس تین نمبر MCB سے ایک آئر فیردر کو لے کر آیا اور آنے کے بعد یہاں پر تین نمبر مجھ سے میں کنیکشن کر دیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فنس یہاں پر آپ جو نیوٹل وائر ہوتا ہے وہ تو کمن ہو رہتا ہے تو یہاں سے سارے ایک نیوٹل وائر یا سے میں ڈائریکٹ یا کر فائرنگ سے ڈائریکٹ یا پر آن لے جا سکتے ہیں اگر آپ کے سکتے ہیں تو یہاں سے نیوٹل وائر اس کے اندر آپ ڈائریکٹ لے کر جائیے اور ایک ایک روم پر ایک ایک نیوٹل وائر ڈال دیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں نیوٹل وائر میں یہاں سے نکل کر لے کر آیا آنے کے بعد ایک نمبر روم پر ڈال دیا اور دوسرا دو نمبر روم پر اور تیسرا جو ہے تو تین نمبر اوپر میں ڈال دیا ٹھیک ہے تو یہ ہے طریقہ تو یہاں پر میں mcd کو کنیکٹ کر دیا تو یہاں سے آپ اور چیز دیکھ لیں جو فیلس کہ آپ جو اس گرین وائر آپ دیکھ رہا ہے یہ گرین وائر آپ سیپٹی کے لیے تو یہ ایک آرٹ کا ہے یہ گراؤنڈ کا ہے اور اس تینوں گرین وائر میں آرٹنگ کر دیا تو یہاں سے آپ مٹی فر گاؤنڈ کر دیئے تو یہاں پر آرٹنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک گرین وائر دیکھ ستا ہے ایک نمبر روم سے ایک تین نمبر نکل گیا تو آرٹ کر دیا میں دو نمبر روم سے ایک تین نمبر نکل گیا اس کے بعد یہاں میں آرٹ کر دیا تو اسی طرح سے یہ کرڑ کے آرٹ کر دیئے یہ آپ کا بڑی دیکھ آپ کا جو روم ہوتا ہے اس کے سیپٹی کے لیے تو یہ اچھی طرح سے آپ آرٹ آج کر دی ہے ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے آپ آرکن کر دیجئے تو آرکن کرنے سے کیا ہوتا ہے آرکن کرنے سے اگر آپ کا بڑی بھی کوئی بھی کوئی بھی سوٹ سرکٹ ہوتا ہے تو اس سارے سوٹ سرکٹ پر جو ہی آرکن کرنے سے باہر نکال جائے گا ٹھیک ہے باہر نکالنے کے بعد گراؤن پر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو آرکن آپ یہاں سے ایک آرکن لگا لیجئے وہاں پر گراؤن پر جائے گا تو آپ کو جٹ کن لائے گا ٹھیک ہے اور ایک کام کرتا ہے اس سکرین ہوئے اور مان لیجئے یہاں پر آپ کا یہاں پر ایک سپلای آرہا ہے ٹھیک ہے یا پر 200 ایسے آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک ٹانس فرمر سے یہاں پر ایسے آرہا ہے تو آنے کے سامنے کے زمیں بارج ہو رہا ہے تو بارج سے نیک کے سامنے کے زمیں یہاں پر بھی جنی کے زائے تو بیلی کی ننسیر کیا ہوتا ہے وقت ہون کرتے ہیں جب البانہ کیا ہونے کی چانس ہوتا ہے ہے تو سارے اللہ چیزے جانس ہوتا ہے کیوں کا اپنے کا چانس ہے جو حافظ شرح ہوتا ہے جو رجل آتا ہے آتا ہے وہ ہائی بارے جاتی ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے اگر میرا خون پر کوئی بھی ایک گراؤنڈ ہوتا ہے تو یہاں پر اپنے دن سے ایک ایک کرکے جو تو اگر اس طرح سے یہ کہ گراؤن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جارہ اگر آتی ہے تو گراؤن کے تھوڑ وہ باہر نکل جاتی ہے تو ایسا میں یہ ہی نہیں بتا سکتا ہوں جی اگر سارے بولٹیج آپ سے گراؤن سے باہر نکل جائے گا ایسا نہیں ہے تو کچھ ٹینک سے آپ کچھ بولٹیج کو آپ گراؤن سے باہر نکل دیتی ہے یہ تو صحیح چیز ہے اور کیا ہوتا ہے آگر مان لیجی آپ کا یا پر کوئی بھی ایک یا پر ایک آئر یا پر لیکے جائے تو یہاں سے سوٹ ہو گیا تو سوٹ ہونے کے کارم یا پر روم پر بجلی سارے کاملے سے یہاں پر سوٹ ہو جاتا ہے سارے روم سوٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سوٹ ہونے سے کارم پہا ہو گیا ہاں ہم جو رومین بڑی یا پر ٹاج کرتے ہیں تو کیسے ہم لوگ کو جھٹکا میسود ہوتا ہے تو ایسا اگر آپ کو گرین وائر آپ یا پر یا پر یوز کرتا ہے آرٹنگ کے لیے یا پر یہاں سے آرٹ کر دیا تو یہاں سے جو لیکیس کا رکھ ہوتا ہے وہ آرٹ کے تھوڑ باہر نکل جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے سارٹ لگلے سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں تو سارٹ لگلے سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ ڈرین وائر کو یوز کرتے ہیں تو آپ چلوڑ ڈرین وائر کو یوز کر دیئے آپ کے لیے آپ ڈرین وائر پوز کرتے ہیں کریے تو اس کے لیے آپ کو بہت پائدہ ہو تو یہ یہ سارے پوسیس تو آپ کو کیا کیا چیز سے لگے گا تو میں بتا دیا میں اس سارے چیز کو آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا میں آسا کر رہا ہوں آپ کو سارے چیز اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا تو کیا کیا چیز آپ کو لگے گا آرٹنگ کرنے کے لیے میں ایک بار خود یہاں سے ریپیٹ کر دیتا ہو تو میں یہاں پر جو جو چیز سے گیا ہے اس سارے چیز کو میں یہاں پر ریپٹ کر رہا ہوں ہاں ہو سکتا ہے آپ کا بڑی میں وائرنگ کرنے کے حصہ آپ اس سے بھی جادہ اور بھی چیز ہے برکت پر تو اس سارے چیز کو آپ لگا سکتا ہیں تو پھر میں یہاں پر جو بھی چیز میں آپ کو یہاں پر ریپٹ کر رہا ہوں تو پہلے آپ کو چاہئے ایک ڈیپ سویچ کرے گا ڈیپ سویچ چاہیے اور دوسرا چاہیے آرسی سیدھی تیسرا جو چیز چاہیے وہ ہے ایم سی بھی ٹھیک ہے اور کیا چاہیے بہت سارے وائر چاہیے ٹھیک ہے وائر کرنے کے لیے جو وائر بتا ہے تو وہ سارے وائر چاہیے اور آپ کو جو روم پر آپ کو لائن سپلے دینا ہے تو سارے روم پر ایک ایک کر کے گراؤنڈ کر دیجئے تو یہ آپ کا سیپٹی کے لیے ایک گراؤنڈ کرنا پہے گا تو فیمس آج کے لیے ویڈیو اتنا ہی فیمس آگر اس ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ایک لائک تو بانتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سیادہ آپ کا سارے پر سارے کر دیجئے اور فیمس اس چینل پر نیاب جی کیا تو چینل پر جو رو سسکت کر دیجئے چلیے آج کے لیے اتنا ہی بائٹ اور آل دا بیس ملتے ہیں